جب پوزیٹیو اور نیگٹیو فیڈبیک کو کیسے سوال کرتے ہیں یہ چیک کرتے ہیں الیمنیشن آف فیڈبیک اب دیکھیں یہ والا جسہ یہ فیڈ فارورڈ ہے اور یہ کیا ہے فیڈبیک ہے فیڈبیک دو طرح سے ہو سکتا ہے پوزیٹیو ہو سکتا ہے یا نیگٹیو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر پوزیٹیو ہوگا پوزیٹیو یا نیگٹیو میں سے جو بھی ہوگا اس کا آلٹرنیٹ سین یہاں پہ لگا دیجئے ٹھیک ہے اگر جی اگر نیگٹیو فیڈبیک ہے تو جی اوبر ون پلس جی اے اگر پوزیٹیو فیڈبیک ہے تو جی اوبر ون مائنس جی اے اچھ ٹھیک ہے آلٹرنیٹ سین لگا جاتے ہیں ان کا پروو دیکھتے ہیں کس طرح ہوتا ہے پہلے ایک فیڈبیک کو لیتے ہیں پھر دوسرے کو لیتے ہیں جیسے نیگٹیو لیا نا یہ چیز یہاں پہ نیگٹیو میں کے ساتھ ہے نا تو نیگٹیف فیڈبیک ہے اس کیسے نیگٹیف فیڈبیک کو کیسے سال کرتے ہیں وہ دیکھیں اب دیکھیں آر اس کیسے میں انپوٹ ہے سی اس کیسے میں آؤٹپوٹ ہے باقی جتنے بھی چیزیں لیں گے وہ ساری ازمشنز ہوں گے اب فیڈبیک ہو گیا آ رہی ہے ایچ جب یہ سی دیکھیں یہاں سے فیڈبیک ہو کے ایچ کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے واپس نیگٹیوی اس میں ایڈ ہو رہی ہے نا تو اس جہاں پہ ہم نے ایک بی ویریابر رکھ لیا اور یہاں پہ ہم نے ای ویریابر رکھ لیا ٹھیک ہے اور اس کو ویسے بھی ایرر کہتے ہیں ایرر کا مطلب کیا ہوتا ہے ان دونوں کا ڈیفرنس ہے نا اس کو ای آف ایس ایرر ہی کہتے ہیں اس کو نا اب اب وہ جو ای جو ہے جب جی سے ملٹیپلائی ہوگا تو کیا بنے گا سی بنے ٹھیک ہے سب سے پہلے چیز ای جب جی سے ملٹیپلائی ہوگا تو وہ سی بنے اب ای کس کے ایکوال ہے ایکوال ہے ار مائنس بی ای ایکوال ٹو ار مائنس بی ٹھیک ہے ای ایکوال ٹو ار مائنس بی آر تو ایز اٹس ہے بی کس کے ایکوال ہے بی ایکوال ٹو بی کس کے ایکوال ہے سی جب ایچ سے ملٹیپلائی ہوتا ہے تو وہ بی بنتا ہے اب سی جب ایچ سے ملٹیپلائی ہوگا تو وہ بی بنے گا نا بی ایکوال ٹو ایچ انٹو سی تو یہ سارے ایکویشن کیا بن جائے گی g into r of s minus g h c of s ٹھیک ہے اب دیکھیں input اور output کا relationship ایک طرف input والی چیزیں لے جاتے ہیں دوسری طرف output والے لے جاتے ہیں اب c of s ادھر ہے تو c of s کی دوسری term یہ ہے اس کو بھی دوسری طرف لے جائیں اس کو جب دوسری طرف لے جائیں گے تو یہ minus ہے تو ادھر جا کے کیا ہو جائے گی positive ہو جائے گی جب ادھر جا کے positive ہو جائے گی تو ان دونوں میں c of s common لے لیا تو یہاں پہ کہہ رہا جائے گا one رہ جائے گا اور جہاں کہہ رہا جائے گا g h رہ جائے گا یہ one plus g h آگے ٹھیک ہے ادھر کہہ رہا گا g into r of s اب دیکھیں transfer function نکالنے کے لیے ہمیں کیا نکالنا ہوتا ہے output over input output کے ہے c input کے ہے r ہم نے نکالنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے c over r تو r ادھر آ کے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے c ادھر پہلے ہی ہے تو c over r بن گیا یہ وہاں ہی جو واقعی terms ہے یہ ادھر جا کے یہ divide ہو جائے گی تو یہ بنے گا g over one plus g h ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ c of s کو c of s بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں r کو دیکھیں r ادھر multiply r کو g over one plus g h سے multiply کر دیتے ہیں اگر اس طرح کا negative feedback ہو تو اس کو ہم g over one plus g h سے بھی replace کا سکتے ہیں اسی طرح کر positive feedback ہو وہی چیزیں exemption رکھی ہیں b یہاں پہ e رکھا ہے نا تو overall یہ کیا چیز ہے e of s کس کے equal ہے r plus b e جو ہے r plus b کے equal ہے اور e کو جب g سے multiply کر دیتے ہیں تو وہ c بن جاتا ہے e کو جب g سے multiply کر دیا تو وہ c بن گا e کی value ڈال دی r plus b ٹھیک ہے r plus it is لے گا b کی اس کے equal ہے c into hfs c into hfs آگیا اب c into hfs آگیا تو cfs والی یہ term ہے اور دوسری term دوسری طرف ہے یہ ادھر جا کے ادھر positive ہے تو ادھر جا کے minus ہو جائے گی ان دونوں میں سے c common لے لیں گے تو one minus g h رہا جائے گی جب one minus g h رہا جائے گی تو یہ one minus g h ادھر جا کے divide ہو جائے گی r ادھر آ کے divide ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو one minus g h سے replace کرتے ہیں اچھا یہ system ہے single input single output میں ٹھیک ہے اگر multiple input multiple output ہو تو اس میں یہاں one minus g h کی بجائے i minus g h کرتے ہیں یہاں i plus g h کریں گے ادھر i minus g h کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں matrices آ جاتے ہیں جس کھاں آگے چل کے detail میں دیکھیں گے جب matrices آ جاتے ہیں تو matrices میں divide نہیں ہوتا اس میں inverse لے کے multiply ہوتا ہے تو g into i minus g h کا inverse اسی طرح g into i plus g h کا inverse ساہم پہ ہو میکنزللل咨 población